نمسکار بہت سواگت ہے آپ کا آپ دیکھ رہے ہیں دھرما سرمار دینک راسی پھل سو سے پھلے جانتے ہیں دینک پنچانگ کے بارے میں 11 اپریل 2024 گروہر کا دن ہے چیدر ماہ کے سلکوش کی ترتیہ تیتیہ اور نچھترہ کرتیہ آئیس مان نمک یوگ بندہ اب جیت مورتے صبح 11.56 سے 12.40 تک راہو کالکس میں دو پہر ایک تیس سے سام تین بجے تک راہو کالکس میں میں کوئی بینے اور سکارے نہ کرے بھی نہ آ سکتی ہے اب بات کرتے ہیں آج کا راسی پھل کی تو میتھو راسی پھلوں آج کا دن آپ کے لئے بڑھیاں ہیں کریئر میں انتی ہوگی دھنلاب کے یوگ بنے ہوئے ہیں اور اپنی اچھاؤں کی پورتی کے لیے اپنے پرشنل سمندھوں کا استعمال کرنا ہو سکتا ہے آپ کے ساتھی کو ناراج کریں حالانکہ آج سنتان کی وجہ سے آردھک لاب ہونے کے یوگ ہیں بچے آپ کے امیدوں پر کھرے اتریں گے لیکن سپنوں کو ساکار کرنے کے لیے بچوں کو پرساہیت کریں اور دوسرا جب کوئی آپ کے سہیوگ کی وجہ سے پسکت ہوگا تو آپ کو بھی اس کا لاب ملے گا سب اچھا فیل ہوگا آج وہاں خود سے چلاتے ہیں تھوڑا سابدھانی سے چلائیے گا اور دوسرا پرانی باتوں کو لے کر لاب سے کسی بات کو لے کر ٹنسر نہ ہو جائے دیر سام اس کا یاد رکھے گا دیار رکھے گا اور دوسرا اس میں آپ کے سہیوگ سے کچھ اچھا ہونے والا ہے جو آپ کے قریبی ہیں ان کی لائب میں دیر سام سردرد ہو سکتا ہے کسی چیز کو لے کر ٹنسن ہو سکتا ہے ویسے تو کارے چھتر میں ہارڈ ورک کرنا ہے کارے پر فوکس رہے گا بھاگے سے زیادہ کرم کرنا ہے اور تب جا کر لاب ہوگا جو بیپاری بھائی ہیں کھانے پینے کا بیپار کرتے ہیں تو آج ساپ سفائی کا بھی خیال رکھے گا اور آپ پوزیٹیو رہتے ہوئے ہر کارے میں پریورتن کریں پوزیٹیو پریورتن تو ماتا پیتا کا سواست کا تھوڑا سا خیال رکھے تو زیادہ اچھا رہے گا ان کے سواست میں تھوڑی مسکلیں دکھ رہی ہیں اور اچانک سے کوئی پریجن آپ سے ملنے یا آپ کے گھر آ سکتا ہے کچھ کٹھنائی ہے لیکن پھر بھی اتب رہے گا وقت آرتھیک لاب ہوگا دیر سام سبح رنگ پیلا بھاگے ساتھ نبھائے گا قریب ستر پرتیسات بھاگیاں ساتھ ہے تو اچھاؤں کی پورتی کے لیے آج کے دن کچھ ایسا نہ کریں کہ آپ کا جیون ساتھی نراج ہو جائے حالانکہ بچوں کے ساتھ بڑھیاں وقت گجرے گا لبلائی بھی اتب ہے لیکن دیر سام کسی اپنے سے جھگڑے ہو سکتے ہیں بادی باد ہو سکتے ہیں خیال رکھیں جو بیدیارتی ہیں آج پڑھائی لکھائی پر فوکس کریں بے بجہ کی چیزوں میں جیدہ باتیں کر کے جیدہ پریسانی کریٹ نہ کریں بلکہ اپنے کام سے مطلب رکھیں تو اٹھتم ہے خاص کر جو بیپسائی بھائی ہیں ان کو خیال رکھنا ہے زیادہ ہم آپ سے بھی دعا لیں گے دھنیواد